وہ کہتا ہے کہ پارک پی ماشاءاللہ بہت اچھا کھائی ہے خانے میں ہم نہیں شرم کرتا اسلام علیکم کے ولی حبیبی اہلین و سالین انا فروغ فتے ہوتا شوی یوتیوب چینل فروغ فتے آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بتاتا چنون کیوں انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے پشاور سواد کلام گیا وہاں پہ پتھان بھائیوں نے اتنا ہی مہمان نوازی میں اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ اس کا کوئی بدبادل ہی نہیں ہے آج پتھان بھائی ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں کافی عرصے سے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ دراصل جب سردیاں آتی ہیں سرسوں کا ٹائم آتا ہے یہ کنو وغیرہ کا موسم آتا ہے تو وہ اپنے یہ مکھی وغیرہ یا اس طرح کا وہ سسٹم اپنا شہد یہاں پہ آکے بناتے ہیں تو وہ ادھر آئے ہوئے ہیں میرے گاؤں کے بلکل قریب بلکل قریب آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ان کے مہمان نوازی کی جائے اور چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بھی دکھایا جائے تو مہمان نوازی میں کیا سسٹم ہوگا یہ سارا میں آپ ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا تو ابھی چلتے ہیں سمان لینے جا رہے ہیں اور چلتے ہیں تو ابھی ہم بائک پہ نکل چکے ہیں سیدھی اپنی منزل کی طرف تو وہاں پہ جا کے ہم کوئی سمان مغیرہ سودہ سلف لیتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں پتھان بھائی پتھان بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ سمان لیں گے کیونکہ کوکنگ بھی کرنے والے ہیں وہ سمان میں لوں گا سچا میں کروں گا لیکن ہم جو کرنے والے ہیں جی کوکنگ ان سے کروانے والے ہیں پتھانوں کے کھانے اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں لائے سے بلکل مسالہ نہیں ہوتا اور اوپر سے وہ ہیلتھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آجام وہ کریں گے ٹرائی انشاءاللہ خان صاحب کو فائنلی ہم جوائن کر چکے ہیں یہاں پہ خان صاحب چاول لے رہے ہیں اپنی مرضی سے خان صاحب چیز اچھا والا لینا ہے کیا بنا گیا آجام میں کھلانے والا ہے انشاءاللہ پروگرام آچھا چاول قابلی پلاو بنائے گا قابلی پلاو یہ چاول کا کورٹی چیک کر رہا ہے خان صاحب خان صاحب آپ کا نام کیا ہے یوسف خان ہے ہمارا نام اور آپ کا خان صاحب غل محمد پروگرام جاری رہنا چاہیے وڑنا نہیں چاہیے چاول ہو گیا گھی ہو گیا میوہ ہو گیا اور یہ مسالہ 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 سارا کچھ ہو گیا یہاں سے ہو گیا سبزی اور گوشت رہ گیا سراغونی صاحب فائنلی ابھی آجوکے ہیں ہم سبزی کی دکان پہ کیا کیا خان صاحب لے لیا ہے کیرا ٹماتھر راجر اور پیاز اور ادرک اور لسن کتنے ہو گئے بھائی آٹھ سر بھائی اس پروگرام میں وہ بولے گا سمان وغیرہ سارا ڈن ہو چکے اور خان صاحب سارا سمان ڈن چکن سبزی اور چاول وغیرہ ہر چیز ڈن ہو گیا مرکی بھی لے لیا ڈن ہو گیا بس پہنچو اور میں آ رہا ہے پیچھے پیچھے یہاں پہ ہمارے رمضان بھائی بہت ہی پیارے بھائی ہے ہمارے گاؤں کے ہیں یہاں پہ ریڈی لگائی بھی ہے میں نے کہا خان صاحبوں کے لیے فروٹ بھی لے جائیں تین کلو ابھی میں کنوں کروا رہا ہوں جو کہ آج کل کے موسم کا بہترین فروٹ ہے تو فائنلی ہم آ چکے الحمدللہ الحمدللہ اپنی لوکیشن پہ السلام علیکم کیا ہمیں براد بھائی ٹھیک ہے اب پروگرام ماشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اور خان صاحب کو میں نے بار بار کہا کہ پروگرام نہیں بڑھنا چاہیے آراب بھائی میں نے بتا دیا ہے خان صاحب آج کون کون سیٹیش بننے والی ہے یہ کابلی پلاو بنائے گا یہ ایک مرغی بنائے گا ٹھیک ہے اور سلاعت مناج بھی بنائے گا روٹی بھی کابلی پاکے گا انشاءاللہ پیاری شروع ہے یہاں پہ چیزیں کٹی جا رہی ہیں ادرک وغیرہ یہ ہمارے ساتھ جو ان کے سینئر اور موتبر ہیں یہاں پہ ان کا سارا ہینڈل کرتے ہیں آراب بھائی کیا آراب بھائی ہمیں گئے الحمدللہ اللہ کا شکر اتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے ادھر تقریباً مہینہ ہو گیا ہے مہینہ ہو گیا ہے اور کتنا ٹائم یہاں پہ رہتا ہے کتنا عرصہ رہتا ہے تقریباً ادھر ٹھین مہینہ میں ادھر رہتا ہے جب سرسو کا پل ختم ہو جاتا ہے پھر جائے گا اور یہ جون سا لگاوے مال ٹائی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کی نہیں یہ ہے جب پھول پڑے گے پھر وہ مکھی اس میں بھی کوئی رسمت سے لاتا ہے اور یہ جو سرسو کا پھول ہوتا ہے وہ والا شاہد بہتر ہے یا یہ والا بہتر ہے نہیں مال ٹائی مال ٹائی مال ٹائی میں ابھی کل یہی بتا رہا تھا بھائی کو کہ مال ٹائی بہت اچھا ہوتا ہے پہل شاہد جو یہ بیری والا ہے بیری والا سب سے پہلے نمبر جو بیر ہوتے ہیں پھر ان کے دوسرا نمبر جو ہے نا مال ٹائی مال ٹائی پھولائے پھولائے ٹھیک ہے پھر وہ سرسو کا دے وہ سرسو والا دے تقریباً چار نمبر میں آتا ہے چوتھے نمبر چوتھے نمبر تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دبے پڑے ہوئے یہ بھائی لوگ پتھان لوگ اسی موسم میں جب سرسو اور مال ٹائی کا موسم ہوتا ہے بیسیکلی تو تب آتے ہیں یہاں پہ شاید وغیرہ یہ بناتے ہیں اپنا پورا یہ سسٹم کرتے ہیں تو اس پہ ایک پروپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو وہ یہاں پہ آئی کارڈ پہ کہیں شور ہی ہوگی تو وہ آئی کارڈ پہ کلک کریں اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ابھی یہاں پہ بڑا پیارا محول ہے یہ مین شیف ہے اور یہاں پہ گھی ڈال دیا گیا پیاز ڈال دیا گیا آگ پھل اور یہاں پہ گوش چکن پڑا ہوئے یہاں پہ ایک آر پیٹ سعودیوں والا محول بنایا ہوئے سعودی عرب میں بیسیکلی اس طرح لوگ بیٹھتے ہیں بڑا محول ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے براد بھائی آٹا گوند رہے ہیں کیا آل ہے براد بھائی ٹھیک ہے اچھی طرح گوندے ہیں مزا آنا چاہیے پرین کا میں آپ کو سیٹ اپ دکھاتا چلوں کیا حساب کتاب ہے یہ پانی کی کہنے یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ پانی استعمال کرتے ہیں یہ ٹینٹ ہے اس کے اندر چلتے ہیں یہ چار پائی ہے یہاں پہ انہوں نے پیاز وغیرہ ٹماتر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ پتی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ کعوہ بیسیکلی یہ کعوہ پیتے ہیں جو وہ بہت زیادہ پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ یہ شاپر وغیرہ ٹانگے میں ان میں گیپ پڑھا ہوئے ہیں یہ گڑ پڑھا ہوئے ہیں اور یہ پیاز گھٹے میں ایکسٹرا اور یہ میوہ جو کابلی پلاو کے اوپر آنا ہے اور یہ کب وغیرہ ان کا پورا یہ کیچنوڑا ایریا آگیا یہ ساتھ میں کعوہ رکھا ہوئے خان صاحب نے کعوہ پیئیں گے جب تک کھانا تیار ہوگا کھایا گا پھر کعوہ کعوہ پہلے بھی پی سکتے ہیں پہلے بھی آپ کی مرسی ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں پہلے سیئے تیز ہے ٹھیک ہے کھانا کھایا گھم میدر ٹھیک ہوگا پھر آزم ہوگا ہے خان صاحب یہ کتنا ٹائم لگے گا دو گھنٹے لگے گا دو گھنٹے لگ جائیں گے سارے بھائی ملکے مالٹے کھا رہے ہیں وہاں پہ بھائی یوسف وہاں پہ وہ کر رہے ہیں مرچ کو وہ کوٹ رہے ہیں مطلب ان کے پاس وہ دوسرا نہیں ہے پتھر والا یہ کپ کے ساتھ یہ کام ہے اور یہاں پہ گاجریں وغیرہ کٹی جا رہی ہیں کہاں تک پہنچیا پروگرام ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوماٹر مرچیں ڈال دی ہیں سارے پروگرام جس طرح سارے پروگرام موسیقی ہم مکھیوں کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا انتظام کیا جا رہا ہے ابھی ہمارا کیمرہ مین بھی پہنے گا ٹوپی تو ابھی جا رہے ہیں ہم ہیلمٹ پہنا دیا مکھی پروف ہیلمٹ یہ کو یہ خاموش ہو گئے اس طرح یہ کیوں گئے پھر خاموش ہو گئے موسیقی کچھ بھی نہیں بھی گا بیغام 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 اس طرح تم بتایا گا یہ بھر گیا تو اس کا یہ نشانی ہے یہ نشانی ہے یہ وایٹ وایٹ ہو جاتا ہے وایٹ وایٹ ہوتا ہے تو یہ نشانی ہے ٹھیک ہے وہ دا بھوکا نا نا بھوک سارا بھی اچھے چل کے کچھ بھی نہیں بولے گا 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 داڑا داڑا کام کر بس 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 مزدار فریش فریش بلکل وہ الگی خوشبو ہے اس کی یہ پیلڈر ہے یہ کس لیے یہ اس کا شربت ڈالے گا اچھا اچھا چینی کی شربت کرے گا اس کا ڈالے گا پہ ادھر سے پیا گئی ہے یہ اگر مطلب کام ملتا ہے باہر سے تو پھر یہاں سے اٹھا لیتا ہے خوراک اپنا ٹھیک ہے دل ڈکڈک کر رہا ہے میرا تو کاریر ہے لیکن اس کے حالات بڑے بورے ہو گئے تے کیمرا مین کے اس نے بلکل کلوز جا گے شوٹ بنایا ہے تھانک یو یار ہمت والی بات آئی ہے گوشت ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا گوشت یہ چاول کے ساتھ تیار کرے گا یہ چاول کے لیے چاول کے لیے وہ روٹی کے ساتھ اور یہ چاول کے ساتھ ہوگا صحیح تو ابھی کام دڑا دڑ کھانے برن رہے ہیں اس طرف چاول بگو کے رکھے ہیں یہ دیکھیں اس میں ابھی بیسیکلی اس گئی میں چینی ڈالی جائے یہ چینی ڈالی جائے ہیں اور چینی کے اندر پھر یہ کشمیش ڈالی جس سے میٹھا ہو جائے گا اور پھر یہ چاولوں کے اوپر گارنیش کریں گے یہ کشمیش ڈالی جائے ہیں آپ کیا بولتے ہیں ممیز ممیز یہ لسن ہے یہ لسن پورا پورا اندل گیا اور مرچ بھی گئی یہ یہ سبہاناللہ سبہاناللہ ابھی یہاں پہ روٹی کھان سا بنانے لگے ہیں یہ نیچے لکڑی کی پلائی لگا لیا یہ کپڑا ہے بڑا موٹا سا وہ بچھا لیا ہے اس کے اوپر سوکا آٹا ہے یہ پیڑا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا بڑا ہے یہ پتھان لوگ کہہ رہے ہیں یہ ابھی بھائی کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے یہ اس سے بھی بڑا روٹی ہوتا ہے اس سے بھی بڑا آم پکایا گا لیکن یہ چھوٹا ہے وہ چھوٹی ہے تو فائنلی چاچو ادریز آ چکے ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا پہلے ہم ڈیرے پہ گئے ہیں وہ نہیں موجود تھے لیکن اب آ چکے ہیں کہیں کام پہ گئے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام یہ حالت ہے ٹھیک ہو بہت ہی اٹھتے چڑے ہیں ہمارا ہاں ہم آزارم کی کوس فائنلی کھانا ہو جکا ہے بلکل ریڈی اور یہاں پہ دستر خون لگایا جا رہا ہے بلکل روٹیاں وغیرہ صلاحات وغیرہ سارا کچھ دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں سبحان اللہ افغانی پلاو افغانی پلاو ہاں صاحب شوٹ بکش میکنہ کامرے میں خوشبوں بھی آسکتی کمیتر ہے جیسا بارت کے باندھ کے درہے ہیں چچو جی سعودی عرب یاد آیا کیای آگیا 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 صلاتہ 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 ربا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ابھی یہ چکنہ جو کہ گریوی سارا سسٹم اور ٹماتر دیکھ رہے ہیں اوپر سبہان اللہ مسالے بلکل ایوریچ ہر چیز اور ٹماتر کا ایک جو کھٹا پن آتا ہے وہ اندر مزہ کرتا ہے خان صاحب آپ لوگ ٹماتر بہت کھاتا ہے نا نام تو مسالہ جوہے وہ زیادہ نہیں کھاتا ہے ٹماتر زیادہ اس کی مازال اب ہم یہ پلاو ٹرائی کر لیتے ہیں اس سے رکا نہیں جا رہا اس کے لئے آگا تھا یہ دیکھیں نسلی یہ اور اس کے ساتھ یہ جو لسن ہے نا آہا یہ دباتے جاؤ اور ایسے پیسٹ بناوا ہے اور اس کو خان صاحب نے کہا ساتھ لگا کے کھاؤ تو کیا آروم ہے اس کا اس کے ساتھ کھاؤ بہت مزہ کرے گا بہت مزہ کرے گا تو ابھی کھانے کے بعد کھانا یہاں تک کھا لیا حضم نہیں ہو رہا تو اس کے لئے خان صاحب نے بنایا کعوا اندر چینی کپوں میں ڈالی ہے تھوڑی تھوڑی خان صاحب یہ سب کچھ حضم کر دے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ گرم گرم کعوا سبحان اللہ خان صاحب یہ سپیشل ہوتا ہے نا کوئی کعوا سپیشل ہوتا ہے سپیشل ہوتا ہے سپیشل ہوتا ہے سپیشل ہوتا ہے اس سردی میں دوب اور دوب میں گرم گرم کعوا کھانے کے بعد سبحان اللہ بھائیوں نے جب خان لوگوں کے پاس پتھان لوگوں کے پاس جاتے ہیں پشاور میں وہاں بھی اتنی محبت دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے انڈ کر دیئے سبحان اللہ خان صاحب سارے ہس رہے ہیں اپنے زبان میں بات کر رہے ہیں ہم سب ہی نہیں آتی ہم ہانس پڑھتے ہیں ہم نے کہا چلو ہم ہانس لیتے ہیں کوئی بات ہوگی ہے چپارک بھائی بھی اچھا کہا ہے میں نے یہ سوچتا کہ یہ روٹی ہے پتھانے وہ کانے یا نہیں کانے تو جب اچھا کہا ہے میں خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پارک بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کہا ہے کھانے میں ہم نہیں شرم کرتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں بہت محنت لگی ہے لیکن محنت کے ساتھ جو ہم پتھانوں بائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں گب شب کی ہے کھانا کھایا ہے اس کے بعد وہ جو تھکاور تھی کہ ویڈیو بنانے کی صبح اٹھنے کی جلدی ہر چیز کا ایک انتظام کرنے کی وہ ساری تکاور ترگی اور آپ کو بھی ویڈیو دیکھ کے مزا آیا ہوگا اگر ویڈیو دیکھ کے آپ کو مزا آیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کا بٹن توڑ دیں آج اور آپ کے بائی کی جتنی محنت لگی ہے اس کے مطابق کمنٹ باکس میں آپ نے کمنٹ بھی کرنے ہیں آپ سوال پوچھیں جو پوچھنا ہے آپ نے اس کے ریلیٹڈ کسی اور چیز کا کوئی اور ویڈیو بنانی ہے اس کے ریلیٹڈ تو بتانا ہے آپ نے اور اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں بائیوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ